بھی پہلے داخل فرما دے گا جو صلح میں پہل کر رہا ہے وہ جنت میں داخل ہونے کے لئے بھی پہل کر رہا ہے ہم نے جن عامال کے بارے میں سمجھایا کہ یہ چھوٹے عمل ہیں حقیقت میں یہ بہت بڑے عمل ہیں بہت بڑے عمل ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُ بَيْنَا اَخْوَائِكُمْ دو بھائیوں کا آپس میں صلح کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اخلاقی بھی اور دینی بھی بجائے اس کے ایک اور حدیث مبارکہ میں یہاں آپ کو سناتا ہوں میرے آقے کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین بندے وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں اور سب سے بد ترین سب سے گندے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں ہمارے ہاں جب کوئی لڑائیاں ہوتی ہیں تو ہم جو ہے وہ صلح کرانے کے چکر میں نہیں ہوتے ہم ان کے ساتھ دینے میں چکر میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ دیں میں فلان پارٹی کے ساتھ ہوں میں فلان پارٹی کے ساتھ ہوں آگے یہ جو ٹاؤٹ لگے ہوتے ہیں وہ بیچارے بہن بھائی تو چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے لیکن آگے یہ جو ٹاؤٹ لگے ہوتے ہیں یہ صلح نہیں ہونے دیتے ہیں پھر ماشاءاللہ ہمارا تھانہ کچہری یہ جو کلچر ہے یہ بڑا ہمارا عظیم کلچر ہے تھانے میں کبھی اس طرح کا لڑائی کا کیس چلا جائے تو تھانے والے ہی بتاتے ہیں کہ تم نے ایسا کرنا ہے ایک پالٹی نے پرچہ کروایا ہوئے دوسری پالٹی کو مشرع دیتے ہیں آپ بھی پرچہ کرا دینے پر تھانے والے بھی نہیں چاہتے کہ یہ صلاح کی طرف آئیں معاملہ تھانے کا نہیں یا معاملہ جو ہے وہ کسی ٹوٹ وغیرہ کا نہیں معاملہ تو اسلام کا ہے سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اس کے بعد ہمارا کوئی تعریف ہے سب سے پہلا تعریف تو ہمارا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لئے حکم کیا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان آپس میں کسی بات پر لڑائی کرتے ہیں آپ فوراں ان کے درمیان صلاح کروا دیں یہ ہمیں حکم ہے اور جب آپ صلاح کروا رہے ہوتے ہیں یہ آپ زندگی کا سب سے پسندیدہ ترین عمل کر رہے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے جیسے میں نے شروع میں کہا چودہ دن مسجد مقام قبا کے اوپر ہمارے آقے کریم نے قیام صرف ایک وجہ کے لئے فرمایا کہ حضور نے دو قبیلوں کی صلاح فرمائی ہے اور پھر آپ کی مبارک زندگی میں کبھی یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑے نہیں ایک دو موقع درمیان میں کوئی شیطان پڑے اس نے لڑانے کی کوشش کی ہے حضور تشریف لے آئیں اسی دوران تو پھر حضور نے فرمایا تم ابھی زمانہ جہلیت سے نکلے نہیں ایک بڑی عظیم حدیث میں مبارک ہے مسلم شریف میں شیطان جو ہے نا شیطان یہ کبھی کبھی سمندر کے اوپر اپنی مجلس لگاتا ہے پھر جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں یہ اسے جا کے حال بتاتے ہیں ایک کہتا ہے میں نے فلان بندے سے نماز چھڑوا دی ہے وہ بڑا پکا نمازی تھا لیکن اب کچھ دن ہو گئے ہیں وہ نماز کی طرف نہیں جا رہا ہم نے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے پانچ وقت کے نمازی تھے اب ہم سے نماز نہیں پڑی جاتی ابھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے آپ کے درمیان اور رب کے درمیان شیطان حائل ہو گیا ہے اس نے آپ کو نماز سے دور کر دیا یا مختلف وہ ذکر کرتے تو شیطان جو ہے وہ ان کو شاباش دیتے ہیں پھر ایک شیطان اس بڑے شیطان سے کہتا ہے یہ مسلم شریف میں حدیث مبارک ہے میں نے آج ایک ایسا کام کیا ہے کہ جسے سن کے تمہیں بڑی خوشی ہوگی تو بڑا شیطان کہتا ہے کون سی خوشی ہے کیسا کام کیا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی ہے ان کی زندگی بڑی اچھی چل رہی تھی اسدواجی وہ آپس میں بڑی محبت کے ساتھ رہ رہے تھے لیکن میں نے اس طرح کا معاملہ کر دیا ہے اب وہ کبھی محبت سے رہ نہیں سکتے اب روزانہ لڑائی ہوگی ہون میں ہم جب کبھی جاتے ہیں ویسے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کبھی خواتین سے نہ ملیں لیکن بعض دفعہ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک گیم بھی کر لیتے ہیں کہ کھانے پہ بلایا ہے یا ہم پروگرام پہ گئے ہیں تو بعد میں خواتین کو ملا دیتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے فلاں معاملہ ہے دو منٹ حضرت ان کی بات سن لیں جب ان کی بات سنتے ہیں تو وہ اگر اممہ جی سے مل رہے ہیں تو وہ اپنی بہو کی بدخوئیاں کر رہی ہے میری جی بہو ہے نا اہدکار بیٹھ دی نہیں اہدکار بیٹھ دی نہیں اہدکار بیٹھ دی نہیں اگر کوئی وہ بیٹی کی بات سنتے ہیں تو وہ ساس کے بارے میں کہہ رہی ہے میری ساس جیڑی ہے سارا دن کروبار رہی رہی دی ہے کتے جان دی ہے اے فلاں فلاں جگہ دے تعویز لینڈ جان دی کندے واسطے میرے واسطے میرے سامنے قرآن مجید ہے میں باوضو بیٹھا ہوں کئی مرتبہ میں نے ان سے پوچھا ماں جی سے پوچھ لیا یا ان بیٹیوں سے پوچھا بیٹا تمہیں کس نے بتایا سانو پکیاں خبرانے یہ نہیں بتائے گے کس نے بتایا سانو پکیاں روبوٹا نہیں ساس کی بہو سے نہیں بن رہی نندوں کی بھابی سے نہیں بن رہی بھابی کی نندوں سے نہیں بن رہی درمیان میں کون لوگ ہیں جو ان کی لڑائیاں کروا رہے ہیں ماں باپ نے تو بڑی محبت سے شادی کی تھی بڑے پیسے لگائے تھے اور بیٹی والوں نے بھی بڑی محبت سے بیٹی کی شادی کی تھی بڑے پیسے لگائے تو کون ہے جو ان کے درمیان میں لڑائی کروا رہے ہیں یہ مسلم شریف کے حدیث مبارکہ جب وہ شیطان کہتا ہے نا چھوٹا شیطان بڑے شیطان کو میں نے میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی ڈال دیئے لڑائی میں نے ڈال دیئے وہ کسی نے ایک بڑے عظیم شیر کہا تھا کہ محبتیں اب اصحابِ کحف کے سکھوں کی معنی دے ٹھہریں محبتیں اصحابِ کحف کے سکھوں کی معنی دے ٹھہریں اصلی اور نایاب تو ہیں رائج الوقت نہیں ان رشتوں کو بڑی محبت سے جوڑا گیا تھا لیکن یہ شیطان جب بیچ میں پڑے تو انہوں نے ان رشتوں کو ویسا رہنے نہیں دیا پھر کیا ہوا تو وہ شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اس چھوٹے شیطان کو گلے سے لگاتا ہے یہ حدیث مبارکہ ہے کہ تم سب سے بڑا کام کر کے آیا ہے کیا بڑا کام کیا اس نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈال دی ہے ایک حدیث مبارکہ بھی سن لیں چاہے وہ کوئی بھی لڑائی ڈالنے والا ہو میراکہ کریم علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے جس نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈالی قیامت والے دن وہ میری امت میں کھڑا نہ ہو وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈال دی وہ ایک بڑا عظیم شعر ہے کہ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر قلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ قلب میں شوق تیبہ نہیں ہے اگر مکہ میں آنے جانے سے کیا فائدہ خوشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا پشانی پہ داغ سجدہ بنا قلب داغ محبت سے خالی رہا یہوں ماتھا کسانے سے کیا فائدہ دل اگر محبت سے خالی ہے تو پھر یہ ہمارے وہ رویے ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں رہے جس نے بھی میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی قیامت والدن وہ ہمارے ساتھ کھڑا نہ ہو اور اگلی بات سنیں میراکہ کریم علیہ السلام کی کئی اس حوالے سے احادیثیں بارک ہیں میراکہ کریم نے ان لوگوں کو ناپسند فرمایا ہے جو کسی کے درمیان لڑائی ڈلواتے ہیں لڑائی نہ ڈلوائیں اللہ اکبر اور پھر نیک آمال کی طرف آئے اپنے گھروں میں دینی تربیت کرے ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دینی تربیت نہیں ہے ہمارے گھروں میں دینی محول نہیں میں ایک بات آپ سے کہوں جب انسان فوت ہوتا ہے ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں جتنے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں مثال کے طور پر آپ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی کچھ دیر کے بعد شاید وہ یہاں چندے والی جھولی یہاں سے پھیری جائے گی آپ ہفتے میں ایک دن مسجد کو پیسے دیتے ہیں کتنے پیسے دیتے ہیں میں ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا آپ اس مسجد کی بات نہیں کر رہا کسی مسجد میں بھی لیکن جس دن ہم نے فوت ہونے تو چار پائی ہماری کہاں سے لائی جاتی ہے جی ایک دو آدمی بولیں کہیں آپ کے ہاں کہیں گھروں سے ہی تو نہیں کہہ جاتے جی اببا جی نے بڑے پیسے کمائے نے ویکو ساڈیوہ سے انہا فرنیچر بنایا انہیں اتنی چار پائیاں وہ رنگ کی ہوتی ہیں بڑی عالی شان یہ بہترین لکڑ کی ہم نے چنیوڑ سے یا گجرا سے مگوائی تھی اببا جی کے میت اس پہ لے جائے کہاں سے مگواتے ہیں مسجد میں وہ چار پائی آپ نے لے کے رکھی ہوئی ہے کسی اللہ کے بندے نے رکھوا دی اور صرف چار پائی ہی نہیں چادر کہاں سے لاتے ہیں پھر صرف چادر ہی نہیں غسل کس سے کرواتے ہیں کیا جس کا والد فوت ہوئے وہ اپنے والد کو خود غسل دے رہا ہے نہیں غسل کے لئے بھی بندے رکھے ہوئے مسجد میں قاری صاحب کے پاس فون ہوگا نمبر ہوگا غسل والے کو بھی بلا لیں غسل والے کو بلا لیا پھر جب قبر میں چلے گئے مدرسے سے طالب علم مگوائیں وہ قرآن مجید پڑھیں ہمارے اببہ جی کو بخشوائیں طالب علموں کے اببہ جی ہیں وہ قاری صاحب اببہ جی دا جنادہ رکھے دا چھے وجہ تو اسے ذرا ٹائم نہ لاؤ جائے ہو تو جنادہ پڑھائے ہو قاری صاحب کے اببہ جی ہیں اببہ جی کے لئے کتنا جو ہے وہ پھر صرف یہ نہیں جب ہم فوت ہوئے ہمیں چار پائی بھی مسجد کی ملی چادر بھی ہم نے مسجد سے لی طالب علم بھی ہم نے مسجد اور مدرسے سے لیے جنادہ پڑھانے کے لئے جو حضرت صاحب تھے وہ بھی ہم نے مسجد اور مدرسے سے لیے صرف بات یہاں پہ ختم نہیں جس قبر میں ہم دفن ہوئے وہ قبر بھی ہماری نہیں تھی کیا ہم نے خریدی تھی وہ جگہ امام عاظم امام بنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی قبر کی جگہ خود خریدی تھی اور پھر اپنی زندگی میں سترہ ہزار مرتبہ وہ اس قبر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے قرآن مجید کا ختم کیا تھا کہ مجھے لوگوں کے قبرستان میں جو لوگوں نے جگہ وقف کی ہے اس میں دفعہ نہ کیا جائے ہم نے کئی کروڑ فیکٹریوں پہ لگا دیئے اور عربوں کربوں ہم نے گھروں پہ لگا دیئے گاڑیوں پہ لگا دیئے بزنس پہ لگا دیئے جب فوت ہو رہے ہیں چار پائی بھی اپنی نہیں چادر بھی اپنی نہیں قبر بھی اپنی نہیں جنازہ بھی اپنا نہیں جنازہ بھی کوئی اور پڑھا رہا ہے اور دعا کے لیے وہاں جو فاتحہ خانی ہو رہی ہے یا قرآن خانی ہو رہی ہے وہ بھی ہمارے بچے نہیں کر رہے یہ ہماری ترجیحات ہیں لیکن پھر ہم مسجد میں پیسے کتنی دیتے ہیں جی پہلے ہی سوچا ہوتا ہے کہ جا کے پچاس روپے ڈالنے ہیں مسجد میں اور جو ہمارا جنازہ پڑھا رہے ہیں ان کو تنخواہیں ہم کتنی دیتے ہیں یا جو مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں ان مدرسوں پہ ہم خرچ کتنا کر رہے ہیں اور ایک اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا پیسے ہیں تو یہ تین گھر میں اپنے تین بیٹوں کے لیے بنائے ہیں یہ میرے دو بیٹے ہیں دونوں بیٹوں کو الگ الگ میں نے فیکٹری بنا کے دیئے ہیں دونوں بیٹوں کو میں نے الگ الگ گاڑیاں دے دیئی ہیں بیٹیوں کو آپ نے کیا دیئے ہیں اللہ کی قسم میں ہم اکثر جنازوں پہ جاتے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے بیٹیاں جب وہ جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے نا باپ کا تو بیٹیاں اس جنازے کو پکڑ رہی ہوتی ہیں اببا جی کو دور نہ لے کے جائیں میرے سامنے قرآن مجید ہے میں باوضو بیٹھا ہوں اکثر کبھی ختمہ شریفات پہ ہمیں خواتین نے ہی ہمیشہ کہا ہے ساڑھ اببا جی واسے دعا کرے ہو کبھی کسی لڑکے نہ نہیں کہا کہ میرے اببا جی فوت ہوئے تو ان کے لئے دعا کیجئے کبھی بیٹے نے نہیں کہا اور اس سے بڑا ظلم کیا ہے بیٹی کو نہ ہم وراثت دیتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے وہ ساری زندگی کسی کے گھر میں رہتی ہے کسی سے کپڑے لے کے پہنتی ہے اور کسی سے جو ہے وہ کھانا لے کے کھاتی ہے وہاں ساس کے تانے بھی ہیں وہاں دیوروں کے تانے بھی ہیں وہاں نندوں کی ساشیں بھی ہیں اور ماں باپ کے گھر میں ماں باپ کے گھر میں وہ جو معاملات ہوتے ہیں بھابیوں کے ماں باپ کے جو گھر میں جو معاملے ہوتے ہیں وہ جناب بھابیاں بہنوں کو آنے نہیں دیتی کچھ دن پہلے مجھے یہاں اسی مسجد میں ایک بندے نے کہا پچیس مرلے میں میری کوٹھی ہے دو میرے بیٹے ہیں دو بیٹی ہیں میری بیٹیوں کو ڈیڑھ سال ہو گیا ہے میرے بیٹے انہیں گھر میں نہیں آنے دیتے ہیں آپ نراز نہ ہو اگر آپ میں سے کسی کے والدین فوت ہو گئے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی والد کی وفاد کا دن کون سے ہے یا تاریخ کون سے ہے اکثر بیٹیوں کو اپنے اببا جی کے وفاد کا دن کا پتہ ہوتا ہے اور وفاد کی تاریخ کا پتہ ہوتا ہے لیکن ہماری اتائیں کن پہ ہیں بیٹوں کے اوپر ہمارے لئے دعائیں کون کر رہا ہے اسال سواب کون کر رہا ہے صدقات و خیرات کون دے رہا ہے اور ہمارے لئے یہ جو ہے وہ ہماری وفاد کی تاریخیں کس نے یاد رکھی ہوئی ہیں بیٹیوں نے اپنی ترجیحات کو بدلیں اپنی ترجیحات کو بدلیں ہماری یہ ترجیحات نہیں اس لئے آئیں اپنے زندگیوں میں حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کریں کبھی پڑا نہیں آپ نے کہ ساری دنیا حضور کی استقبال کے لئے کھڑی ہوتی ہے لیکن جب سیدہ فاطمہ آتی ہیں تو حضور ان کی استقبال کے لئے کھڑے ہوتے ہیں آپ میں سے کون سا باپ ہے جس نے اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھایا ہو بیٹا تم یہاں بیٹھو جہاں یہ امامہ شریف پہننا سنت ہے جہاں یہ دارشی رکھنا سنت ہے جہاں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے پانی کو تین ساسوں میں بیٹھ کے پڑھنا یا تین ساسوں میں دو ساسوں میں پانی پینا یا تین ساسوں میں پینا جہاں یہ سنتیں ہیں اللہ کی قصر میں میرے سامنے قرآن مجید ہے بیٹی گھر میں آئے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کسی قبال کرنا اور پھر اپنی جگہ پہ اپنی بیٹی کو بٹھانا یہ بھی امام الانبیاء کی سنت ہے یہ بھی حضور کی سنت ہے اس لئے آئیں اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنائیں اپنی زندگیوں کو زائع ہونے سے بچائیں جو میں وقت چونکہ بہت کم ہوتا ہے باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں بگاڑ اس قدر پیدا ہو گئے ہیں کہ ہماری تقریروں میں وقت کم ہے ہم ان چیزوں کے اصلاح نہیں کر پا رہے اس لئے سلح کے اوپر میں نے چند ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنائی ہیں آج سے جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں ایک چھوٹا سا عمل ہے سلام میں پہل کرنا حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا جس نے سلام میں پہل کر دی سلام میں جس نے پہل کر دی جواب دینے والے نے بعد میں جواب دیا جس نے سلام کیا جواب دینے والے نے بعد میں جواب دیا حدیث مبارکہ میں جس نے پہل کیا اجر پانے میں بھی اللہ نے اس کو پہل میں رکھا ہے اس لئے سلح کرنے میں پہل کریں جنت میں آپ پہلے داخل ہو جائیں گے سلح کروانے میں آپ جلدی کریں لوگوں کے درمیان اللہ کی رضا کیلئے سلح کروا دیں پھر دیکھیں اللہ آپ کو کتنی عذبتوں سے نواز ہے اللہ تعالی میری گفتگو کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہمیں اسلام اور دین کو سہی معنوں میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ